تو آج کی موڑ لکھا جیسے مین ٹاپک ہے ایک آگر تا تو اسی کے انبھاو میں اسی کے ایکسپیرنس میں آج جائیں گے تو آپ سب بھی اس کے لئے تیار ہوں گے اگر پاسیبل ہے تو کچھ منٹ کے لئے بیٹھ جائیں اپنے پاسنڈیری اینڈ پین بھی ضرور رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ اس جیون میں جب ہماری من بردی پوری طرح سے ایک آگرہ ہوئی تھی کبھی تب کیا ہوا تھا اس ایکسپیرنس میں جانے کی کوشش کریں چاہے لوکک کسی وجہ سے چاہے الوکک جیون میں آنے کے بعد ایسا کونسا پل تھا جب ہماری من بردی ایک آگرہ ہوئی تھی وہ ایک آگرہ کا ایکسپیرنس کیسا تھا وہ ایک آگرہ کتنے سمیتک رہی تھی کیا اس ایک آگرہ میں ایک رسط استثیقہ آنباب ہوا تھا ایک آگرہ کی جو کرنٹ بنی تھے کیا وہ ہم پھر سے کریئٹ کر سکتے ہیں اگر وہی ایک آگرہ کی اونچی استثیقہ ابھی ہماری بن جائے تو مجھے اس سے کیا پرابطی ہو سکتی ہے پھر ایسی کونسی باتیں آئیں تھیں جن سے وہ ایک آگرہ کی استثیقہ دھیرے دھیرے ڈائلیوٹ ہو گئی کم ہو گئی تو آپ میں سے کوئی بہت شارٹ میں شیئر کرنا چاہے گا کہ ایسی کونسی استثیقہ تھی کونسی ایسی بات تھی جب ایک آگرہ کا نمبر ہوئے تھا چاہے لوکک میں چاہے لوکک میں جو بھی شیئر کرنا چاہیں گے تو ہینڈریز کریں گے اپنا بہت ہی شارٹ میں شیئر کرنے لیس دن ون مینٹ بہت ہی شیئر کرنا چاہے اور بہت ہی شیئر کرنا چاہے اور بہت ہی شیئر کرنا چاہے تو مجھے دو تین دن ایسا انبھا ہوا جیسے میں بیٹھتی تھی یوگ میں اور بدھی اپنے آپ کچھ کے پرم دھام میں چلی گئی ہے اتنا پاورفول انبھا رہتا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے پورا پکا سوابا کا اوپر سے جر رہا ہے اور لگتا تھا کہ کچھ شیئر ایک سنچک ماتر بھی نہیں ہلتا تھا بس بدھی سیدھی جا رہی ہے جیسے بیٹھا ویسے دو تین دن لگاتا ہے ایسا انبھا ہوا ایسا ابھی تک نہیں ہوا دوارا وہ ہی ہوا تھا اوم شانتی اوم شانتی تو ایک تو کب ہوا تھا مطلب پڑھائی کے سمیں اگزام کے سمیں اور کیوں مطلب کیا اس کو ڈیپلیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پرپلز کی ہاں ٹائم کم ہے اور اس میں ہی سوڑا کرنا ہے تو پھر جتنا سک کچھ باقی چھوڑ کے کیونکہ اس پڑھائی میں ہی لگنا ہے کیونکہ اسے اتنا ہی سمیں ہیں تو وہ ایک کونسنٹریشن کا اگر کہیں کہ ایک آگر ہوکتے ہیں کیونکہ شکریہ 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 اس سے کچھ باتیں نکل کے آئیں ایک آگرتہ کے لیے ایک تو ایکسپیرینس کیا سینس آف ارجنسی کوئی چیز بہت ارجنٹ لگتی ہے تو ایک آگرتہ آنے میں ہمیں وہ ہیلپ کرتی ہے کنٹریبیٹ کرتی ہے دوسرا جو ایکشن ہم لینے والے ہیں اس کا ریزلٹ ہمارے لیے امبورڈنٹ ہوتا ہے تو ہم بہت ایک آگر ہو جاتے ہیں جیسے کسی بھی چیز کا جب ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہم بہت ایک آگر ہوتے ہیں آن جی اور کون شیئر کرنا چاہ رہے تھے کسی نے ہینڈریس کیا تھا تو جو بھی بھائی بہن سن رہے ہیں سبھی یہ سوچ کے بیٹھیں اور اپنے ڈہری پین یوز کرتے رہیں کہ اس سیشن ہماری ایک آگرتہ کی سمجھ اور ہماری ایک آگرتہ کی ٹول کٹ تیار ہو کہ کیسے ہم اور ایک آگر ہو سکتے ہیں ہنجی اوم شانتی بچپن کی بات ہے بچپن کیا مطلب پڑھائی کے ٹائم کی کولیج کے ٹائم کی بہت سندر ایکسپیرینس ہوا تھا گھر میں کچھ ایسی پرستیتی ہوئی اور بچپن سے ہی نا بھگوان کے پاس بیٹھنے کا بڑا عادت تھی تھوڑی دیر 15-20 منٹ یا آدھ آدھا گھنٹا گھنٹا بھی بیٹھ جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو چیز کا ہم دھیان کر رہے ہیں جس دیوی دیو تک کر رہے ہیں بس اسی میں ہی کھو گئے ہیں اور اسی میں ہی کھوئے بہن پر بیٹھے بیٹھے اتنا اچھا آنواب ہوتا تھا کچھ بھی کہو ویسے بجے سے بات تو وہ اسی ٹائم جیسے پوری ہو جاتی تھی بینہ مانگے ہی اپنے آپ ہی پورا ہو جاتا تھا یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا امشانتی تو ہم سب کو ایک بات اور سمجھنی ہے اور نوٹ کرنی ہے کہ جب ایک آگر تاکی بات ہو رہی ہے تو جو ایک آگر آتما ہے وہ ایک آگر ہے وہ ہر بات میں ایک آگر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب یوگ میں ہیں تو ایک آگر ہیں اور جب باقی لوکے کاریوں میں ہیں تو ایک آگر نہیں ہیں تو اگر ہم سب کے مند میں کوئی بھی ایسا confusion پہلے سے ہے یا یہ برانتی ہے تو اس کو کلیر کر لیں گے اور لکھ بھی لیں گے کہ میں اپنے جیون کے ہر چھیتر میں ایک آگر ہوں کیونکہ یہ ایسے سول آتما کی quality ہے ایک آگر ہونا جب ایک آگر ہے تو ہر بات میں ایک آگر ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یوگ میں ایک آگر ہیں اور باقی چیزوں میں نہیں ہیں ہم ساری باتوں میں ایک آگر ہو سکتے ہیں ایک آگر ٹھیک ہے ایک بھائی کا experience ہولے لیتا ہے عظیم عمل بھائی عم شانتی بھائی جی عم شانتی میں نے یہ experience کیا تھا ایک بار میرے کوئی محسوس ہوا تھا لگ بھگی امان لو دو یا تین منٹ ہوا ہوا اس کے بعد سے تو نہیں ایسا محسوس ہوا اور ایک بار جہاں صبح عمرت ویلے کے سمئے میرے کوئی محسوس ہوا تھا کہ جب میں بابا کو یاد کر رہا تھا کہ جس سے میں مطلب سکشاں وطن میں بابا کے پاس پہنچ گیا ہوں بابا کی گود میں ایسا ایک بار experience ہوا تھا جب مجھے دھون رہتی تھی مطلب بابا کی اور اور تو کچھ نہیں رہتا تھا اب اس کے بعد تو وہ والا acceptance تو نہیں ہوا ہے جو اوپر بابا کی گود والا ہوا تھا جسے بابا مجھے کھینچ رہا ہے ایک بار بھی ایک بار اور میرے کو انبہو ہوا تھا وہ تو مطلب ورک میں ہی چلتے پھر کام کرتے ہی کرتے تو اس میں میرے کو ایسا لگتا تھا جیسے بابا میرے چاروں طرف سامنے سامنے ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں تو میرے کو جوتی بندو ہی دکھائی دیتا تھا لیکن اس میں اگر کوئی بھی ایک دم سے سنکل آگیا تو اتنی دور بابا ایک دم سے سیکنڈ میں چلا جاتا ہے جیسے بدھی کچھ کر کے چلی گئی ہو اوپر سے نیچے آگئے ہو ایسا لگتا تھا اوم شاند جی تو ہم سب کو بار بار یہ سمجھنا ہے اور یہ نوٹ کرنا ہے کہ مجھے اپنی جیون کے ہر چیتر میں ایک آگرتہ کا انبھا کرنا ہے اگر بڑ ہو سکتی ہے کہ ہم لاکک میں بہت ساری چیز ہمیں ایک آگرتہ کا انبھا نہ کر پائیں اور اس سے ہم نورمل بھی مانتے رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب نے کیونکہ آپ کے پاس ہیں تو آپ سب ایک اور بات چیکنگ کریں گے کہ اگر ون سے لے کے ٹین تک کے سکیل پہ ہم اپنی ریٹنگ کریں اپنے آپ کو نمبر دیں ایک سے لے کے دس تک کے بیچ میں آج کی استثی میں ایک آگرتہ میں تو کتنے نمبر دیں گے تو سب ہی یہ اپنے ڈہری میں نوٹ کریں ہاں 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 مائی بلیٹی تو کونسیٹرائٹ ایسکیل فرم ون تو ٹین آپ سب ہی نے نوٹ کیا جن کا سیون سے زیادہ جنہوں نے نوٹ کیا ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک آگرتہ کی ریٹنگ سیون سے زیادہ ہے اوکے ون اور کوئن کون ہے دو چار اور بھی ہاتھ اٹھیں کون کون ہے سیون سے زیادہ ایک آگرتہ کی ریٹنگ اوکے تو آپ سے ایک question یہ ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو ریٹنگ کی یہ اس کا criteria کیا ہے کس basis پہ آپ کو لگا کہ سیون یا اس سے زیادہ ہے ہاں ہاں تو criteria یہ ہے کہ جو چیز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس سے میں focus ہوتکے اور اس کا result بھی جیسا چاہتے ہیں جیسا مل سکتا ہوں جی جی منجو بھین تو جنہوں نے بھی ہنڈریز کیا ہے بتا سکتے ہیں مل سکتے ہیں اوکے فائف سے زیادہ اور سیون سے کم کس نے کیا ہے ہاں جی ہاں جی بتائیے مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں جیسے ہم نے انرجی میں انرجی ہوں soul conscious stage میں رہنا شروع ہو گئے اور سپریم انرجی سے کنیکٹ رہتے ہیں جیسے سممکھ رہتے ہیں واقعی تو میری اکاگرہتا من بودھی اکاگرہ رہتی ہے اب من کہیں اشانت بھی نہیں ہوتا اور من بھی ہی جاتا بھی نہیں تو جیسے وہ بھا بھاگ جیسے بودھی پھرین ان کے لئے سے محسوس ہوتا ہے انبھا ہوتا ہے جیسے جی جی آپ شیئر کرنا چاہیں گے بنجبن اوکے تو ہم جو بھی ریٹنگ اپنی کر رہے ہیں تو یہ جروری ہے سمجھنا کہ ہم نے اپنی جو ریٹنگ کی ہے وہ کس بیسس پہ کی ہے اگر ہمیں وہ بیسس کلیر نہیں ہے کہ کن باتوں کے آدھار پہ ہم اپنی اکاگرہتا کو چیک کر سکتے ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بابا نے بتائی ہے وہی باتیں ہیں لیکن الگ الگ شبدوں میں ہیں جیسے بابا کئی بار کہتے ہیں کہ من بودھی کو جتنے سمجھ تک چاہو جہاں لگانا چاہو وہاں لگ جائے یہ ہے اکاگرہتا اس کو دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو کہ ہم نے اپنی بدھی کو کسی کارے پہ استھر کیا پھر وہاں سے سوچ کر کے ہم نے کہیں اور کیا پھر دوسری جگہ سے ہٹا کے سوچ کر کے تیسری جگہ کیا میننگ کہ ہم بار بار دن میں جو سوچ کرتے ہیں اپنے بدھی کا بدھی کا یوگ یا بدھی کی کا گرتہ وہ کتنی بار بار ہوتی ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی کارے جب کرنے بیٹھتے ہیں مالیزی کے سیلف اسٹیڈی کر رہے ہیں برڈی پڑھ رہے ہیں تو ایک گھنٹے میں بدھی کتنی بار اور کاموں میں چلی جاتی ہے نہ صرف بدھی چلی جاتی ہے بلکہ ہم ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ سب نے ایکسپرینس کیا ہوگا اس کو ہمیں objectively سمجھنا ہے دیکھنا ہے اپنے من کو کہ ایک چیز پر ہم سمیں لگانا چاہتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں اور چیزیں important لگنے لگتی ہیں اور وہاں وہاں ہمارا دھیان جاتا ہے ایسے ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوچنگ کاؤسٹ ایک کارے سے دوسرے کارے پر جانے کی کاؤسٹ ہے سوچنگ کاؤسٹ ہے ایک آگر کا بھنگ ہونے کی قیمت ہے تو کس کس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کارے پر ہم ایک آگر رہ سکتے ہیں ایک گھنٹے تک لگتا ہے کوئی بھی ہم ایک کارے کرتے ہوئے ایک گھنٹے یا اس سے زیادہ ایک آگرے رہ سکتے ہیں تو جن جن کو لگتا ہے وہ سے بھی ہینڈریز کر سکتے ہیں یا پھر چیک باکس میں بتا سکتے ہیں ہاں جی آپ میں سے کافی لوگ ریسپونس کر رہے ہیں بہت ہی اچھا اور ہمیں یہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑے پیار سے سمجھانا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم 30 منٹس بھی اس کام کے لئے نہیں بیٹھ پا رہے جو ہم چاہ رہے ہیں چاہے وہ یوگ ہے چاہے گیان کی سٹڑی ہے ہم آدھے گھنٹے بھی نہیں بیٹھ پاتے اور اس کا سب سے پرتش پرمان کیا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے سے پہلے ہی موبائل چیک کرنے لگتے ہیں یہ سب سے سمپل ٹیسٹ ہے یا پھر ہم اپنے آپ سے ایسے پوچھیں کہ کتنی دیر تک ہم اپنے موبائل کے بنا رہے سکتے ہیں تو کیا وہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہے 30 منٹس سے زیادہ ہے ان سب باتوں کے ادھار پر ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک آگرتہ کا لیول کیا ہے تو بابا نے ہمیں جو ویدھیاں بتائی ہیں ساتھ ساتھ وہ یوز کرتے جائیں گے اور چیکنگ بھی کرتے جائیں گے تو بابا نے کہا کہ سوامان کا جو آسن ہے سوامان کی جو سیٹ ہے وہ ایک آگرہ ہونے کے لئے بہت ہی اچھا سادن ہے تو اپنے آپ کو ایک سوامان میں میں بائی ڈی فالٹ سیٹ کریں گے میں مالکپن کی سیٹ پر سیٹ ہوں میں آتما مالکپن کی سیٹ پر سیٹ ہوں تو مالک کی وشش طرح کیا ہوں گی جن کے ہینڈریز ہیں میں آپ کی کانسیڈر کی وہ بتائیں گے ہاں جی مالکپن کی مالکپن کی وشش طرح یا ہوں گے ٹریٹ کیا ہوں گے ہاں مالک تو راجہ رہے گا مطلب جب چاہے جیسا چاہے جتنی دیر چاہے موسیمان کی سیٹ پر سیٹ رہ سکتے ہیں موسیمان کی موسیمان کی موسیمان کی مالکپن کا سب سے پہلے موسیمان کی موسیمان کی موسیمان کی موسیمان کی موسیمان کی موسیمان کی سے سب کو پہلے یہ لکھنا ہے سوچنا ہے اس بارے میں کہ میری آف لائن پالیسی کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری اکاغرطہ میں ہیلپ کرتی ہیں what is my آف لائن پالیسی so that it can contribute in overall اکاغرطہ کوئی شیئر پڑھنا چاہیں گے اس میں کچھ اس میں یہ کی ایک تو آف لائن جو آپ بات کر رہے ہیں یا پھر نوٹیفیکیشن کو take care کرنا that کیا جاتا ہے کرتے بھی ہیں اور آف لائن رہنے کے لیے تو اگر کام پر نہیں ہے then آف لائن generally آف لائن ہی ہو جاتا ہے جی تو ہم سب کو یہ بہت ڈیپ ریفلیکشن کرنا ہے تو ہم سب کے لیے الگ لگ پالیسی ہم بنا سکتے ہیں سب کے لیے الگ لگ باتیں آئیں گی اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کا سمیں ابھی دنیا بھر میں آ گیا ہے اور جیسا سمیں آنے والا ہے اس میں اکاگرتہ اکاگر ہونا اور مشکل ہوتا جائے گا آپ سب بھی یہ سمجھ پائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشنز یعنی اکاگرتہ میں اپسٹیکلز رانے والی بات ہیں تو آپ نوٹ کریں گے پاتے لکھیں پھر آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا چیک باکس میں اوکی لکھ سکتے ہیں پھر اس کیا آگے کیسٹیک پہ چلیں گے تو کوششن یہ ہے بدلتے ہوئے سمجھ میں جبکہ ہی سوشل میڈیا کا وستار ہے سائنس کے سادنوں کا وستار ہے اور اس لئے سممند سمبر کا بھی وستار ہو جاتا ہے تو ایسے کون سے پانچ کارن ہیں جو ہماری اکاگرتہ کی سمپورن استثیتی سے نیچے لے آتے ہیں اوکی ہے جیسے کچھ آئے ہیں فان کال کیچن گیسٹ پاسٹ سیچویشن کارس وانڈرنگ اوکی ہے سب بھی اپنی لسٹ بناتے جائیں اور جیسے ہی آپ کے پانچ فیکٹرز کی لسٹ بن جائے آپ لکھ سکتے ہیں ڈن بہت ہی اچھے بتا ہے مانکا جی نے صوب چند مجھے nyt کاری گیر گیر موسیقی جیسا کہ آپ سب ہی نے شیئر کیا ابھی آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو آپ نے پانچ پتے لگی ہیں ڈسٹریکشنز کی اس میں سے کونسی باتیں ایکسٹرڈل ہیں کونسی باتیں انٹرڈل ہیں کونسی باتیں باہر سے آتی ہیں اس کے آگے آپ برکٹ میں ای لکھ سکتے ہیں ایکسٹرڈل اور کونسی باتیں اندر سے آتی ہیں جو انٹرڈل ہیں اوکی کچھ اور باتیں لکھی ہیں جیسے پرچنٹن بڑی پین یا کوئی بھی بیماری کچھ پینڈنگ ورک موڈ آف ہونا سیلز کال انڈ کول کال مائی پاس بیہیویر نویزز تھنک لیس آف آل انٹرنل اوکی مائنڈیز اپسیٹ نویز پینڈنگ ہیلتھ ایشوز ریلیشنشپ ایکنومک پرابلم پزینٹ ورک سیچویشن کارمک ایفیکٹ تو آپ سبھی بہت بہت انٹریسٹنگ ڈیپ ریجنز بتا رہے ہیں جو سچ میں ہیں کیونکہ اگر ہم رائٹ ایڈنٹیفائی کر لیں گے تو ان کو ایلیمنیٹ کرنا بھی ایزی ہوگا تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو ریموو کرنا ایزی ہے یا انٹرنل فیکٹرز کو اوکی کوئی ہنریز کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل کو مینیز کرنا ایزی ہے یا انٹرنل بھائی جی اوہم شانتی جی اگر انٹرنل جو ہے نا انٹرنل اگر مینیزی بل ہے تو ایکسٹرنل پورا پوری کانٹرول میں ہو جاتا ہے ایکسٹرنل کوئی مینن نہیں رکھتے چاہے موبائل پہ جتنا خون کا لاتا ہے جو کچھ ہے اگر اندر اگر سٹیٹ مائنٹ اگر اگر سامان کے ستیتی پر ہے اور ساستیتی پر ستیت ہے تو انٹرنل is very good تو ڈاوٹر most is very good اوہم شانتی اگر انٹرنل تو انٹرنل ہمارے سرکل آف انٹرنس میں آئے گا تو انٹرنل مینیز کرنا ایزی کیونکہ ایکسٹرنل تو ہوتا رہے گا بابا نے بھی بولا باتیں تو آتی رہے گا باتیں جی بھائی جی میرے خیال سے بھی انٹرنل ہی ہوگا کیونکہ آج مرلی میں بھی بابا نے بتایا تھا کہ سوا بھاؤ مانا سوا کا بھاؤ اگر آپ کا اچھا ہوگا تو باہر کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو وہ آپ کو خراب نہیں کر سکتا کیونکہ سوا کہنے سے ہی ہمیں کیا یاد آتا ہے اپنی آتمی ستھیتی اوم شانتی اوم شانتی بھائی جی بھائی جی ہمیں تو لگتا ہے ہمیں اپنے انٹرنل پر پہلے اپنی کرمیندریوں پر ہی اپنا سوا راجے اس تھاپیت کرنا ہوگا پہلے ہم اپنے کرمیندریوں کو اپنے بش میں کریں گے تو باہر ہی تو پھر ہم سمحال ہی لیں گے جی اوم شانتی اوم شانتی بھائی اوم شانتی مجھے آج ایک ایسا انو بھائی جو میں آپ سے سجیشن کا ہو یا انو بھائی کا ہو یا بابا کا کیل ساب سے آپ مجھے گائیڈ لائن دیجے میں میں نے سبح مرلی سنی اپنی سوا ستھیتی کو بنانے کی بہت کوشش کری مگر کچھ چیزیں ایسی جندگی میں گھٹی تو جاتی ہیں لائف ہے جیوان ہے چلنا ہی ہے بابا کہتے ہیں ڈراما ہے اس میں پارٹ ہے سب کچھ ہے سب چیزیں ہماری دماغ میں ہوتی ہیں جیسے ایک اگزامپل دیتی ہوں میرا بیٹا ہے سپوز وہ سکول جاتے ہیں ان کو نیا پین دیجے بچے ان سے پرانا پین دے کے نیا پین ایک چینج کر لیتے ہیں وہ میرے سے آکے بولتے ہیں کوئی بات نہیں مممم اس کو چاہیے تھا بابا کہتے ہیں دے دو چیزوں میں نے ٹھیک دے دو اب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں میں اس سے آپ کو کرکٹ کھیلتے ہیں آج گئے اپنی چانس نہیں آئی اپنے گلپس دے دیئے اپنا بیٹ دے دیا جو بھی جو مانگے گا کوئی بات نہیں ممممم نہیں ہے نا پور ہوگا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا میں اس کو کیسے سمجھاؤں ان سب چیزوں کو دینا ٹھیک بات ہے لیکن آپ اپنے پیرنٹس کی بھی تو پوزیشن چیک کریں گے کہ وہ کیسے لا کے آپ کو یہ سب چیزیں دے رہے ہیں اور دوسرے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں بابا کے گیان کو یہ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں یا میں نہیں سمجھا پا رہی ہوں میرا دماغ اتنا زیادہ اس میں ہے اسی لیے میں سوچ اگر آپ چاہے تو دو لائن میں مجھے کچھ تھوڑا سا بابا کے حساب سے اس میں تھوڑی شانتی دیجئے اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بابا جو کہتے ہیں کہ اسٹ شکتیاں تمہیں ملتی ہیں یوگ سے تو کونسی شکتیاں اس سچویشن میں پریوگ میں آ سکتی ہیں تو آپ اس بات کو ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ سچویشن ہی نہ آتی تو شکتیاں کا پریوگ کرنے کا ہوئے موقع بھی نہیں ملتا تو اس سچویشن میں کونسی شکتی کا پریوگ کیسے کر کے ایکسپریمنٹ کریں گے اور انبھا بھی بن سکتے ہیں جی بھائی میں تو چلیے کرنوں اس کو بیٹا ہے جیسے اس کو کیا ابھی گیارہ سال کا ہے اور بابا کا گھان اتنا کنٹھست ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہر چیز کو بس گھان کے اینگل سے دیکھے گا دنیا والے نا وہ تو بچے ہیں وہ بھی میں یہ نہیں کہتی لیکن وہ بچے ان کے پیرنٹ جیسے ان کو سنسکار دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں یہ بابا کے سنسکاروں کو یوز کر رہے ہیں اور بہت جگہ ان کو ہی چیٹ کر لیا جاتا ہے مطلب ان کا سامان لے لیں گے ان کا ٹیفن کھا لیتے ہیں میں اسی سے آج اتنا نروس تھی سبے سے ان کو اتنا سمجھاتی ہوں کہ بیٹا کچھ پوزیشن دیکھو سمجھو لیکن یہ ٹھیک ہے مممہ سبجی والے سے سبجی لو تو ٹھیک ہے مممہ جانا پیسے دے دو مطلب اب ان کو کیا سمجھاؤ ان کو کیسے سمجھاؤ کہ یہ اپنی شکتیوں کو کیسے یوز کریں تو ابھی ہم بیچ میں بابا کو یاد کریں گے اور پاورفل یوک کا ابھیاس کریں گے کیونکہ آس کی مولی کیونکہ ایک آگرہتہ کے بارے میں ہیں تو بار بار ہم سب کو اس طرف جانے ہیں موسیقی سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے تیری یاد میں ڈوب کر پایا بے حد کا پرمانند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے موسیقی رات دن اور سب شام ادھروں پے بابا تمہارا نام نظروں میں پائے نظاری تیری خود کو پاؤں پاس تمہارے موسیقی رات دن اور سب شام ادھروں پے بابا تمہارا نام نظروں میں پائے نظاری تیری خود کو پاؤں پاس تمہارے من کو مل گیا کھلا آسمہ جس کا نہ کہیں کوئی انت ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے موسیقی میرے سجدہ میرے خواہش چہرے کی تم ہو مسکان ان ساسوں کے مہک ہو تم بابا میرے ہو ارمان میرے سجدہ میرے خواہش چہرے کی تم ہو مسکان ان ساسوں کے مہک ہو تم بابا میرے ہو ارمان دل کے ہر تان تم ہی سے تم سے چیون میں چربسند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے سنسار تم ہی ہو بابا میرے تجھے سے سب سمبند ہے تجھے سے سب سمبند ہے تو اب بھی ہم ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے اس کے لیے سبی کے پاس ڈیری پین ہونا جروری ہے تو سبی کے پاس ڈیری این پین ہے اور پارٹس میں ڈیوائیٹ کرنا ہے ایک ہوریجونٹل لائن بیچ میں سے لگائیں گے ایک ہوریجونٹل لائن وارٹیکل یعنی چار بھاگ ہو جائیں گے ایک پیس کے تو جیسے ہی ہوتا جائے اب ڈن لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سنکلپ کے لیول پر یہ کام کرنا ہے کہ یہ انٹینشن سیٹ کرنا ہے کہ مجھے اپنی ایک آبرتہ کی شرطی کو سنگم کیس بچے ہوئے سمیں میں پوری طرح سے یوز کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے تب ہی ہم آنے والے سمیں میں پرستیتھیوں کا سامنا کر سکیں گے اور جو سیوہ کی ہم سے اپیچھا ہے بابا جو چاہتے ہیں کہ بابا ہمارے دوارہ جو سیوہ کریں یا جو رول ہم پلے کریں وہ ہو سکے تو پوری پیس کو ہم نے فور پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا ہے فرسٹ پارٹ میں لکھیں گے ایسی پانچ باتیں ایک آگریتہ کے لیے جو بھی ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کرنا شروع کرنا ہے یعنی اس کا کیورڈ ہے سٹارٹ ایسی پانچ باتیں ہیں جو بھی ہم نہیں کر رہے ہیں پر ہمیں پتہ ہے کرنی چاہیے وہ ایسی پانچ باتیں کونسی ہیں یہ پہلے بھاگ میں آئے گا جسے ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ کوڈرینٹ آپ شیئر بھی کرتے جا سکتے ہیں کونسی ایسی پانچ باتیں ہیں ایک آگریتہ کے لیے جو ابھی نہیں کر رہے ہیں لیکن کرنا ہے موسیقی 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 اوکی کچھ بتیں شیئر ہوئی ہیں جیسے کہ لکھا ہے فائیو سا روپ دریل تھی یہ تو پہلے سے کرتے ہی ہوں گے پھر ہے اسٹارٹ ڈوئنگ مور آف چیکنگ لیکن ٹریک کنٹرول تو ہم کرتے ہی ہیں سوامان ہم کرتے ہی ہیں سرو پرتے بھائی بھائی کی درستی اوکی آٹھ میں کس تھی ایویڈی مکہ مون فور سم آورز اوکی مون رکھنا شروع کریں گے ایویڈ آور چیکنگ کیپنگ فون آگے فور فیو آرز کیپنگ بائن دیسٹل یاد کو بڑھانا سمیہ پر ایک کام بن دروپ میں ٹکنا منسا سیوہ اوکی تو پانچ بیتیں ہمیں ایسی لکھنی ہیں جو ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کرنا شروع کرنا ہے مطلب ہمیں سٹارٹ ڈوئنگ اٹھ سیکنڈ کٹگری ہے ایسی کونسی باتیں ہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان کو بڑھانا ہے انکریز کرنا ہے تو سیکنڈ کواڈرینٹ کا ہمارا کی ورڈ ہے انکریز کر رہے ہیں پہلے سے لیکن وہ کافی نہیں ہے اور اس کو ہمیں بڑھانا ہے اوکے منن اور بڑھانا ہے یوگ ابھیاس بڑھانا ہے سیٹ پر سیٹھونے کا ابھیاس منسا سیوہ جس میں آپ تھوڑا کرییٹیویٹی سے بھی سوچ سکتے ہیں اور سیٹنگ یوگ بڑھانا ہے یوگ ٹائم بڑھانا ہے چارٹ بڑھانا ہے آویٹ مولی کے ریڈنگ بڑھانا ہے آشریری ابھیاس سوامان میں رہنا واجشہ میں نہیں آنا سمارتزنگ گلپ کرنا تو یہ جو بھی باتیں ہم لکھ رہے ہیں ہمیں یہ بہت ہی انڈی ویزول اپنے لیول پر لکھنا ہے ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ گیان کے حساب سے نوٹس بنا رہے ہیں یا ان جنرل ہم لکھ رہے ہیں یہ آپ کا پرسنل ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی بات بھی ہے جو آپ نہیں بتانا چاہتے تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے identify کرنے کا ایسی کونسی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں اور increase کرنا ہے for second quadrant کوئی ہیں جن کو لگتا ہے کہ بلکل ہی نئی باتیں ان کو آئی ہیں یہ کرتے ہوئے تو وہ hand raise کریں گے اور share کر سکتے ہیں یا وہی باتیں ہیں جو ہمیں پتا ہے ہم ڈیلی ہمارے دھیان میں تھی تو کوئی بات نہیں لیکن کوئی نئی بات آئی ہے ابھی لکھتے لکھتے جیسے ایک بیندے لکھا ہے فون سے دور رہنا ہے اگر آپ کو آپ اس کو specific کریں گے فون سے دور کتنے سمجھ کے لئے رہنا ہے یا کتنے بجے سے کتنے بجے تک رہنا ہے تو زیادہ اچھا ہے کوئی بھی ایک share کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں بھائی جی بھائی جی ہم جب اس سنکلپ میں چلتے ہیں نا کی ہم بابا کے ساتھ کمبائن روپ میں چل رہے ہیں لائٹ مائٹ عوستہ میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سمیں اس ستیتی ہماری بہت اچھی بنی رہتی ہے اور کم سمیں میں ہم زیادہ کارے بھی کر لیتے ہیں اور ہماری اس ستیتی بھی ہمیں سا بڑھیا بنی رہتی ہے کوئی ادھر ادھر کا سنکلپ بھی نہیں چلتا ہے کچھ باتیں بھی نہیں چلتی ہیں بہت بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں بیقت نہیں کر سکتی کیسا محسوس ہوتا ہے اس سم جی اور کوئن شیئر کرنا چاہیں گے جنہوں نے پانچ پانچ باتیں لکھی ہیں ابھی تک اور کچھ نیا ریالائز ہوا اوکی تھرڈ کوئیڈرنٹ میں یعنی نیچے والے پیس کے آدھے والے حصے میں آئیں گے اس میں پانچ باتیں ایسی لکھیں گے جو ابھی کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو کم کرنا ہے تو تھرڈ کوئیڈرنٹ کا اس کا کیوارڈ ہے ڈیکریز کم کرنا ہے کیوں کم کرنا ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پوری طرح سے الیمنیٹ نہیں ہو سکتی وہ کسی نہ کسی کارنٹ سے آوش رکتا ہے چاہے وہ سیوا کے حساب سے چاہے کیونکہ یہ لکھے کے دنیا میں رہتے ہیں تو وہ چیز ہوگی ہی تو ایسی پانچ باتیں جن کو کم کرنا ہے یہ بہت بہت ایمپورٹینٹ آپ کے لئے ایک انٹینشن سیٹنگ ہو سکتی ہے یہ موقع ہے کہ ہم لکھیں اس بات کو ادروائز ہمارا سنگم کا سارا سمیں ایسے ہی چل جائے گا تو جیسے کچھ باتیں آ رہی ہیں چیٹ باکس میں جیسے کی یوٹیوب یوٹیوب کم کرنا ہے چاہے وہ گیانیوں کے لئے یوز کرتے ہیں بھلی تو بھی کم کرنا ہے ٹی وی دیکھنا چاہے ٹی وی پہ ہم پیس آف مینڈ ہی دیکھتے ہیں تو بھی کم کرنا آن لائن شاپنگ فون کا ٹائم موبائل کا ٹائم واتس ایپ دو پیار کی نید یہ سب کم کرنا ہے کسی نے یہ نہیں لکھا بھوجن کم کرنا ہے یا پھر صالیڈ فون کم کرنا ہے something like that so you need to be creative in your own case تو تھرڈ کیٹیگری ہے ایسی کونسی پانچ باتیں ہیں کونٹیکس یاد رکھنا ہے ایک آگرتہ کے لیے ان کو اگر ہم کام کرتے جائیں گے تو ہماری ایک آگرتہ عدد ہوگی اوکے اوور ٹاکنگ اس نکنگ ہمم کنزمشن آف نیوز نیوز دیکھنا کیونکہ نیوز دیکھنے کی بھی کتنے لیمٹ ہونی چاہیے ایک سپیکٹیشنز کم کرنی ہیں اوکے کم پلیننگ اوچھا بنانے کے لیے اوٹھ کوڈرنٹ میں لکھیں گے چوتھے بھاگ میں یہ ایسی کونسی پانچ باتیں ہیں جو اب ہمیں کرنا بلکل بند کرنا ہے اس کا کیورڈ ہے فل سٹاپ یہ آپ لکھ سکتے ہیں براکٹ میں نو مینز نو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو بہت سمیہ اس بات میں دے دیا اب وہ نہیں کرنا ہے اوکے اینگر نو مینز نو روب دکھانا اوکے ریاکشن پرچنتن جے من کو دوسری باتوں سے بھاری کرنا کمپیار کرنا انوانٹڈ ڈسکشن انزائیٹی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ پانچ باتیں جو لاسٹ میں ہم لکھ رہے ہیں یہ ہماری انرزی کو ڈرین کر رہے ہیں ہم کتنا بھی اچھا یوک کر لیتے ہیں یوک سے شکتیاں بھی مل جاتی ہیں لیکن پھر وہ ساری شکتیاں چلی بھی جاتی ہیں تو ایکاؤنٹ پھر وہ جی روپے آ جاتا ہے اس لیے پھر چڑھتی ہوئی کلاکی انبوتی یا اڑتی کلاکی انبوتی نہیں ہوتی ہے تو پھر سے اٹینشن دیں گے ایسی پانچ کونسی باتیں ہیں جو نہیں کرنا ہے فول سٹاپ لگانا ہے اگر آپ کو لمبے سمع کے لیے ایسا مشکل بھی لگ رہا ہے تو ایکسپریمنٹ کے لیے ون منتھ کر سکتا ہے شیو راتری تک شیو جنتی تک بلکل فول سٹاپ لگانا ہے ان بات ہوگے ایسی بات ہیں جو انرجی کو ڈرین کرتی ہیں اوکے سٹاپ ایٹنگ جنک فوڈ موبائل کا کم سے کم اپیوب جسے بین نے لکھا ٹائم ویس نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ سپیسیفک لکھیں گے کہ کس بات میں ٹائم ویس نہیں کرنا ہے تو وہ پریکٹیکل ہوں پائے گا اب جسے ایک اور لکھا ہے کہ سادھن پر ڈیپینڈنسی کم تو کون سے سادھن پر ڈیپینڈنسی اب کم نہیں اب یہ فورت والا ہمارا ہے کون سے ایسا سادھن ہے جس پر ڈیپینڈنسی رکھنی ہی نہیں ہے تو یہ نہیں والا کوڈرنٹ ہے تو آئیے موڑلی کی کچھ اور باتوں کو ریوائز کریں گے تو آج کی موڑلی کا جیسے ٹائٹل تھا ایک آگر تاکی شکتی سے سہج سفلتا تو بابا نے سب سے پہلے کہا وشیس آتماوں کا سنسار یا پھر کہیں ایک آگر آتماوں کا سنسار اور کتنی بڑی جمعواری ہے جمعواری ہوتی ہے تو ایک آگر تاہی جاتی ہے اس کے لئے ہمیں سمجھنا ہے سو ایم کا مہتو اور سمیہ کا مہتو تو بابا نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی کہ ایک منٹ کے اندر اپنے کتنے سوامان اس مرتی میں آسکتے ہیں اور سوامان ہماری ٹول کٹ کا ایک آگر ہونے کے لئے تو اکرے بار ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے فیوریٹ سوامان ہوتے ہیں انہی کو ہم بار بار اب بحاظ کرتے ہیں لیکن بابا نے ہمیں اتنا خزینہ دیا ہے کہ ہر دن کی مورڈی سے نئے نئے سوامان ہم ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسے سوامان جن کا ہمیں اتنا انبھو نہیں ہیں ان کو بھی ہم انبھو میں لے کر آ سکتے ہیں بابا نے کہا کہ یہ سریسٹ استثیوں کا اسطحان ہے اور بائی ڈیفولٹ مالکپن کی استثی کی سیٹ پر سیٹ رہنا ہے پھر ایک اور بہت امپورڈن بات ہے کہ ایک اگریتہ کی شکتی سے کیا کیا ہوتا ہے ایک اگریتہ کی شکتی سہز نرویگھن بناتی ہے تو کوئی بتانا چاہیں گے کیسے ایک اگریتہ کی شکتی کیسے نرویگھن بناتی ہے پراکٹیکلی ایک اگریتہ کی شکتی کیسے ام جی ام شانتی بھائی جی ام شانتی جی آپ کیا پچھا رہی ہے بول سکتے ہیں ام جی ام شانتی اس میں بولا کہ شہز نرویگھن بناتے ہیں تو یہ کہ جیسے ہمیں کوئی ویگھن آتا ہے تو اگر ہماری کنسٹریشن پاور اچھی ہوگی ہم بابا سے اچھے سے یوگ لگا پائیں گے تو ہم فوکس کر پائیں گے کہ ہماری پروبلم بھی کیا اور اس کا سلیوشن بھی کیا ڈونڈنا ہے کیونکہ ہمارا صرف فوکس پروبلم پر ہوگا اور ہمارا بابا سے یوگ بھی اچھا ہوگا کنسٹریشن سے تو ہمیں سلیوشن جلدی ملے گا اس سے سہج مل جائے گا جی بتائیے ام شانتی جی ایک اگر دا کی شکتی جب بھی آتما کے اندر آتی ہے نا تو پرکنے کی شکتی بھی پاورپول ہوتی ہے تو ہمارے سامنے کوئی بھی سمسے آتی ہے یا کوئی مایا آتی ہے یا کوئی پیپر آتا ہے تو ہم اس کو سہج دیتی سے پرک سکتے ہیں اور وہ ویگنا آنے سے ہم کو سایتا ملتی ہے ام شانتی جی باتی اچھا تینکی جی ام شانتی ایک اگر شکتی بڑھانے کے لیے سوستیتی میں رہ کر باورکی ساتھی بنا کر کرن کریں گے ہر وہ چیز بابا کے ساتھی بنا کر رہیں گے تو نیرویگن رہیں گا یہ میرا ایکسپیرینس ساتھی بنا کریں گے ام شانتی تو بیگن آتا ہے تبھی تبھی جب ہماری ڈلپی کی وجہ سے تو اگر ہم ڈلپی کی وجہ سے اگر ہم ڈلپی کی وجہ سے ایک آگ رہے تو ڈلپیا کم ہوگی تو ہم ڈلپی کی وجہ سکیں گے جی اور پوائنٹس دیکھتے ہیں یہ ایک بہت ہی ڈیپ بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے ایک آگرطہ کی شکتی یہ انبھاو کراتی ہے ایک باپ دوسرا نہ کوئی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے گیانیوں کا اسسنس ہے یا ایک آگرطہ کے سارے پروشارت کا یہ ڈلپی کیا کہ اگر ٹوٹل یہ ہمینباو ہو رہا ہے ایک باپ دوسرا نہ کوئی یا ایک باپ ہی سنسار ہے تو یہ الٹی میٹ ہمیں کاغرطہ کی شکتی ہمیں پرابت ہے اور اسے باپ نے بہت اچھے اچھے شبدوں سے بتایا ہے یہی ایک چلی تفسیہ ہے ایک باپ دوسرا نہ کوئی تو ایک پیر پر کھڑے دی ہونا ہے لیکن ایک سنکل میں جرور انہیں ایک آگرطہ کی استثیہ سہز ایک رس انبھاو کراتی ہے اب سوچ سکتے ہیں کہ سہز ایک رس ہوں گے تو کتنا اچھا ایک فلو اسٹیٹ انبھاو ہوگی بلسفل کلیان کاری استثیہ انبھاو ہوگی اور سہز کلیان کی ورتی بناتی ہے ایک آگرطہ کی شکتی بھائی بھائی کی درستی بناتی ہے اور اس نے سمان ان تینوں میں ہیلپ کرتی ہے تو یہ بابا نے کیوں بتایا کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی پرابطیوں کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں وہ کرنے میں جیتا conviction آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا کیوں ہیں تو ہمیں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کونسی بات اس پیسج آئیے کیا ہمیں سہز ایک رسستیتی بنانی ہے یا کیا ہمیں اس سے استیتی کا نباب کرنا ہے ایک باب دوسرا نہ کوئی تو دوسرا نہ کوئی میں کون کونسی باتیں آئیں گی جو ہمیں eliminate کرنی ہے تو یہی موڑلی کی باتیں پھر سے revision کے لئے ایک باہر دیکھ لیتے ہیں ایک آگرطہ کی شکتی سہز نرویگھن بنا دیتی ہے محنت کرنے کی آوش شکتہ ہی نہیں ہے ایک آگرطہ کی شکتی سوٹا ایک باب دوسرا نہ کوئی یہ انبوتی صدا کراتی ہے ایک آگرطہ کی شکتی سہز ایک رسستیتی بناتی ہے اس کو ان باتوں کو بالکل underline کرنا ہے یہ ایک طرح سے اس کا evidence ہے سہز ایک رسستیتی بنی ہے مطلب کی ایک آگرہ ہیں ایک آگرطہ کی استثیتی سدا سرو پرتی ایک ہی کلیان کی ورتی سہز بناتی ہے ایک آگرطہ کی شکتی سرو پرتی بھائی بھائی کی درستی سدا بنا دیتی ہے ایک آگرطہ کی شکتی ہر آتما کے سمبند میں اس نے سممان اور سممان ان کے کرم سہز ذنبف کرتی ہے تو یہ کچھ آس کی مرلی سے پوائنٹس تھے کچھ ایک آگرطہ سے بھی کچھ important پوائنٹس ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں ایک آگرطہ سے سرو شکتی کی پرابطی تو ایک سرست آتما کے ایک آگرطہ کی شکتی سے کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بابن نے بتایا ہے پھر بابن ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کہی دنیا میں بھی لوکک میں دیکھو انونشن کے لیے ایک آگرطہ کی آوشکتہ ہوتی ہے کچھ نیا کریٹ کرنے کے لیے ایک آگرطہ کی آوشکتہ ہے تو اپنے جیون میں ہم کچھ انونشن کرنا چاہتے ہیں چاہے گیان ایک کاری پر فوکس کرنا اور ایک بابن ساری سنسار کی سرو پرابطیوں کی انبوتی یہ most important underline کرنے کی بات ہیں پھر بابن نے کہا کہ ایک آگرطہ کی شکتی پریوک کر دیکھو کیوں پریوک کر دیکھو کیونکہ پریوک کر دیکھیں گے تو جو پرابطی ہوگی پھر اس ایک آنت آوشک ہے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک آنت کتنا ہے پھر بابا نے کہ ہنگامے کی بیچ بھی ایک آنت کا انبوت کریں گے تو ایک آگرطہ کی استیتھلی ہوگی گپت شکتیاں دوارہ انبوت بن سکھیں گے ان سب کے لیے آوشکتا ہے سوائے بحیاس کی سوائے سادھنا کی تو بابا نے اس میں بہت اچھا ہمیں اپروچ بتایا کہ دن بھر میں جتنا بھی سمیں ملتا ہے تھوڑا تھوڑا سا بھی تو بوند بوند سے طلاف ایک ایک سیکنڈ کے ابھیاز سے جمع ہوتا جائے گا تو صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ لمبک آل کے لئے ابھیاز کرنا ہے لیکن لمبک آل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھی سمیں ملتا ہے تو ابھیاز کرتے جانا ہے پھر بابا نے بتایا کہ آگے چل کے اور بیزی ہوتے جائیں گے تو کیا فوکس کرنا ہے ایک کی یاد ایک ہسی چاترک آتما ہوں ایک آنت واسی ہوں اور ایک آگر ہوں موسیقی موسیقی مان vara موراً مِلن مِت تیرے منوا مورا ملن میں تیرے بابا بابا بولے جیوان جب سے گود میں تیرے کرنے لگا کلوں نے منوا مورا ملن میں تیرے بابا بابا بولے منوا مورا ایک نظر میں دل نے تم کو بابا اپنا بان لیا میرے جیوان میرے ساتھ تم کو ہے پہچان لیا ان آنکھوں میں سانجھ ڈھلے اور صبح آنکھیں کھونے منوا مورا ملن میں تیرے بابا بابا بولے موسیقی 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 موسیقی